نمسکار جائے ہند سواگتہ آپ سبھی کسان بھائیوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب پلیٹپوم راجستان موسم میں بات کریں گے راجستان کے موسم کے بارے میں جس میں بتائیں گے آگمی تین سے چار گھنٹوں کے اندر اور آج سام کو راجستان کے کن جلو میں بارس کی گتی ویڈیاں ہونے والی ہیں اس کے ساتھ ہی بتائیں گے آپ کے جلے کا تاجہ موسم کا حال بھی تو آپ سبھی کسان بھائیوں سے نویدن رہے گا ویڈیو کو انتے تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گ آپ کا اپنا چینل ہے ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا سب سے پہلے بات کریں گے ابھی کی لائیو سیٹلائی تصویر کی جو کی آپ کے سکرین پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لکسنی راجستان میں بادلو کی آو جائی میں بڑھو تری دیکھنے کو مل رہی ہے اور کئی سارے جلو میں آگمی دو سے تین گھنٹوں کے اندر بارس کی گتی ویڈیاں دیکھنے کو ملے گی کچھ استانوں پہ ہیں بھاری باری جیسی گتی ویڈیا ویڈیاں دیکھنے کو ملنے والی ہے اس کے ساتھ ہی کچھ استانوں پہ تیج آندی دفان کے ساتھ میں بارس کی گتی ویڈیاں ہوگی ویڈی پوروی راجستان کے جائیپور اور بھرتپور سنبھاگ میں بھی بادلو کی آو جائی میں بڑھو تری دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پہ بھی کچھ استانوں پہ ہیں کھنڈ بارس کی سنبھاؤ نہ رہی گی ان کے بارے میں بھی آپ کو ویستارشیں بتائیں گے تو آئیے راجستان کے میپ کے تھوڑھ ویستارشیں جانتے ہیں تو ساتھیوں اب آ چکے ہیں راجستان کے میپ میں اور یہاں سے بھی ستار سے جانتے ہیں ساتھیوں میں بتانا چاہوں گا میں آج بیمار ہوں بکار سے پیڑیت ہوں پھر بھی آپ کے لئے ویڈیو لے کے آیا ہوں تو آپ سبھی میرے لئے بھی دعا کرنا تاکہ میں جلد سے جلد ہوں وہ سبستہ ہو جاؤں تو آج سامکو ہے بارس کے گتویدیاں ہونے کی سمباؤنا ہے وہ سب سے زیادہ چٹوڑ گڑ میں کئی سارے اسطانوں پہ بھاری بارس دیسی گتویدیاں دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھی ڈنگرپور بانس وڑا پرطاپ گڑ کے بھاگوں میں بھی اچھی خاصی بارس دیکھنے کو ملے گی جس میں ڈنگرپور ساگ وڑا کے آسپاس کے ستر ہیں آسپور اور لون وڑا کے آسپاس کے ستر ہیں یہاں پر بھی اچھی خاصی بارس ہے وہ آج سامکو دیکھنے کو ملنے والی ہیں ساتھی جھاڑول اور نبہ ہڑے کے مہولی 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 کے باغوں میں بھی اسام کو بارس کی قدیمتی دیکھنے کو ملے گی ویسے اس طور پر آج راتری کو کچھ جلو میں ہیں اچھی خاصی بارس دیکھنے کو ملنے والی ہے پالی کے سوجت رانی بالی فان نا کے آسپاس کے شیطر ہیں پینڈ بارہ کے آسپاس کے شیطر ہیں بنتی ہوئی دکھائی دیری بات کریں گے پوروی راجستان کی جس میں بھرتپور دھولپور کرولی سوائی مادے پور دوسا الور بھرتپور اور جائپور ساتھی انجلوں کی بات کرتے ہیں انجلوں میں آج جارتر شیطروں پر بادلوں کی آواجی بنی رہے گی کچھ استانوں پر ہیں کھٹ بارس یا پھر تیج گرجنا والی استطیح ہو سکتی ہیں لیکن ان کی سمباؤنا ابھی کم بندری ہے سام کے موسم بلٹین میں آپ کو اس کے بارے میں اور زیادہ وستار سے بتا دیا جائے گا کہ آج راتری کو ہے کہاں کہاں پہ یا پہ بارس کی سمباؤنا رہے گی بات کریں گے اتری راجستان کی گنگانگر ہنمانگر چورو بی کا نرشاتی انجلوں میں موسم ساپ اور سوسک رہے گا جیسے کہ سبے کے موسم پوروانوان میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جھونجلو سیکر اور ناغور کے بھاگوں میں بھی موسم ساپ اور سوسک رہے گا ناغور کے کچھ بھاگوں میں دھوپین کے بعد میں بادلو کی آوجائی میں بڑوتری ہوئی ہے اس سے کچھ اسطانوں پہ ہیں کھڑ بارس کی سمباؤنا بن سکتی ہیں لیکن اس کی بھی سمباؤنا کم رہے گی جھونجلو کے کچھ بھاگوں میں جیسے کہ سبے کے موسم پوروانوان میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دکسرنی اور دکسرنی پور بھی جھونجلو ہیں یہاں پہ کچھ اسطانوں پہ بارس کی سمباؤنا بن سکتی ہیں تو یہاں پہ بادلو کی اوجائی کے بھی اس میں آگامی تین سے چار گھنٹوں کے اندر اور آج راتری کو بارس کی کتیوی دیا دیکھنے کو مل سکتی ہیں بھائی بارڈ میری کے بالوترہ شیوانہ پچپدرہ کے آس پاس کی سیتروں میں ہے گرجنا والے استطیح ہو سکتی ہیں آج راتری کو یا پھر سام کے سمیے میں بھائی جیسل میری کے جراتر سیتروں پہ بادلو کی آوجائی کے بھی اس میں موسم سسک رہے گا تو ساتھیوں یہ تھا ابھی کا اس میں آپ نے جانا کیا آگامی تین سے چار گھنٹوں کے اندر کیسے رہے گا موسم اور آج سام کو کیسے رہے گا اگلا بولیٹین آئے گا سام کو سات بجے اس کو آپ ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جائے ہن بند مہاترم